اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرتے ہیں ایڈز کی بیماری کی پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں چینل بغیر ٹائم بیسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ یہ بیماری کن وجوہات کی بنا پر لگتی ہے اور اس بیماری سے کیسے بجا جا سکتا ہے ایچ آئی وی ایک چھوٹا سا ویرس ہے جو انسانی قوت مدافعت پر اٹیک کر دیتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں بلڈ ٹرانسمیشن کے ذریعے پھیلتی ہے اگر بلڈ دینے والے شخص میں یہ بیماری ہو تو دوسرے شخص جس کو بلڈ دیا گیا ہو اس سے یہ بیماری لگ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ماں کو ایڈز ہو تو اس کے بچوں کو بھی اس بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے ایڈز سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر اختیار کریں ایڈز کی مریض کا بلڈ استعمال کرنے سے گریز کریں ایڈز والے مریض کے ساتھ جنسی تعلق سے پرہیز کریں بلڈ ٹرانسمیشن کے وقت یہ چک کر لیں کہ جس شخص کا بلڈ آپ کو دیا جا رہا ہے کیا وہ اس بیماری کا شکار تو نہیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمیٹ کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ